اندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں نانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکا رہا ہے ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین موقع ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم پورے اتحاد اور عظم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے اللہ تعالیٰ کا واضح اشار ہے کہ فتح ہمیشہ تچکی ہوتی ہے ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے جنگ شروع ہو چکی ہے دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجوں کی پیش کرنی جاری ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جور دکھانے کا موقع عطا کیا ہے ان کا جذبہ فداکاری اور آئینی علم نمیشہ ان کے ساتھ رہا ہے ہماری فوجیں دشمن کو ختم کرنے میں انشاءاللہ کھومی آکھوں گی حکومت پاکستان اس صورتحال کے مقابلہ کے لیے پوری طرح تیار ہے اور تمام ذرائع اس کے لیے استعمال کیے جائیں گے حملہ آور کے مقابلے کی اس جد و جہد میں ہمیں یقیناً ان تمام ممالک کی امدردی اور امایت حاصل ہوگی جو امن اور آزادی پر یقین رکھتے ہیں ہم اقوام متحدہ کی چارٹر کے ساتھیں باب کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی مدافع کے حق کو استعمال کر رہے ہیں میرے عزیز اموپنوں اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کو مکمل طور پر پرسکون اور متحد رہنا چاہئے آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفاداری سے ادا کیجئے اللہ تعالی جو رہیم و کریم ہے آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا حق و انصاف کے لیے لڑنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوئی جس فتنہ نے ہماری سردوں پر سر اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا میرے عموپنوں آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو خدا تمہارا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان پاہندباد